اے اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ کیا حال ہے دوستو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے بودھ کا دن ہے اور بارہ جنوری ہے بارہ جنوری ٹھیک ہے بارہ جنوری بارہ جنوری ہائی کوٹ جانے کے لیے تیار صبح صبح اور آپ کے لیے صبح صبح کوئی اچھی اچھی خبریں بھی ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قانونی ٹی بی کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ عمران ہیز گان عمران ڈان ہیز گان یہ آپ کو پتا چلے گا ادھر سے تو جناب آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہے حل چل تو مچی ہوئی آپ کو بتایا کہ افواہیں بھی پھیل ہوئی ہیں حل چل بھی مچی ہوئی ہے اور بڑا حلہ گلہ بھی ہو رہے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں یہ ہفتہ بڑا اہم ہے بہت اہم ہفتہ ہے اور میں نے اپوزیشن کو یہی مشورہ دیا ہے کہ لویا گرم ہے تو سٹ مار دے ہو مار دے ہو سٹ تو جناب یہ جو مری کا واقعہ ہوا ہے یہ گربت مہگائی یہ وہ لویا گرم ہے تو آج جناب اسی لویا کو مزید پگلانے کے لیے اور عوضہ ہوتے سٹ مارن واسطے شباز شریف صاحب جا رہے ہیں مولانا فضل رمان صاحب کے گھر یہ ہے بریکنگ نیوز ٹھیک ہے جی مولانا فضل رمان صاحب کے گھر جا رہے ہیں اور آپ کو میں پہلے یہ بتا چکہ ہوں کہ مولانا فضل رمان صاحب پہلے ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں تھے وجوہات ہوتی ہے کیونکہ مولانا صاحب بھی اسمبلی سے باہر ہے تو وہ نہیں تھے تو اب جو ہے مولانا صاحب بھی مان گئے اور ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی یار اس بات کی مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آتی کہ انہوں کی یہ فیدہ انہوں نہیں ہونا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ایکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن امران نے اسی سیٹ اپ میں کرا دیئے نا تو پھر آپ ایندہ پانچ سال کے لیے ایسے روتے رہیں گے آپ تو ہم کہتے ہیں نا سردی لے گے تو گو نیازی گو گو تو اسی پھر ہاتھ مل دے رہنا ہے تو اس لیے یہ بلکل نہیں ہے اس تبدیلی کریں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے نون لیگ کی بھی یہی خواہش ہے اب مولانا فضل رومان صاحب کی خواہش ہے اور اب میں نے رات بھی بتایا تھا کہ آپ جنگیر ترین کا جو ہے نا وہ پلڑا بھاری ہو گیا بہت پلڑا بھاری ہو گیا جنگیر ترین کا ٹھیک ہے تو مولانا فضل رومان صاحب سے آج انہوں نے یہ تیہ کرنا ہے سٹریٹیجی تیار کرنی ہے کہ جناب کس طریقے سے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں اور ابھی یہ مرکز کا سوچ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو جو تجویز تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم پنجاب کے ذریعے مرکز جائیں پنجاب میں پہلے کریں کیونکہ عثمان بزدار تو عمران خان کا سے بھی بہت آگے ہے نا ویسے دونوں جی نیل لیت دیل ہے کام دے حساب نل پرفارمز دے حساب نل کام کے حساب سے پرفارمز کے حساب سے یہ دونوں نیلہ اور دیلہ ہے بزدار نیلہ ہے عمران خان دیلہ ہے انہوں نے نا رکھ دیو نیلہ دیلہ ٹھیک ہے پنجاب میں بھی ان سے تباہی مچا کے رکھ دی ہوئی ہے یہ حال پنجاب کا کر دی ہے کہ بارشوں کے باوجود بھی ہم ائر کوالٹی اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی گاند جگہ جگہ پڑے ہیں ان کو نظر نہیں آتے نظر کیا آتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا ہمیتی اس کے عثمان بزدار کا کہہ رہا تھا کہ عثمان بزدار کسی مسئلہ پہ دو منٹ بھی نہیں بول سکتا اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے نہ اس کی ٹریننگ ہے اور جو اتنی بڑی زبان ہے جس کی وہ صرف بولنے والا ہے وہ عمل کرنے میں دو منٹ کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے کیا جوڑی ملائی ہے رب نے ملائی جوڑی کیا جوڑی ملائی جی کیا جوڑی ہے جی ہے گو نو ملی گو جے او تے جے او ایدہ من محور ایدہ مطلب ہی تسیدہ سنے گو نو ملی گو جے او تے جے او اس کا مطلب ہی مجھے آپ نے بتانا ہے عثمان بزدار اور عمران خان کا یہی حال ہے یہ نیلہ اور دیلہ ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے قسم خدا کی پاکستان کو تباہو برباد کر کے رکھ دیا ہے اس نے ابھی صبح صبح میں ان کے عمران خان کے جو سابقہ سیکٹری اطلاع تھے جواد احمد بزد کے ابھی بھی ہیں وہ اس نے کہا جی کہ عمران کے ارد گرد خوش آمدیوں کا اور نکمے لوگوں کا ایسا ٹولہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر رہے اور میں یہ حقیقت ان کو بتا رہا ہوں بے شک مجھے وہ نکال دیں جو مرضی کریں کوئی ہم نے عوام کے لیے کام نہیں کیا اپنے بول پڑے ہیں ہن میں نہیں ہوں روندی میں نوویک کے لوگ روندے نے انہوں نے یہ محول بنا دی ہے یہ محول انہوں نے بنا دی ہے کہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی کوئی یار کوئی ایک شعبہ تو اچھا ہو جاتا کوئی نوکریاں ہی مل جاتی ہیں شباز شریف چلو جی ڈرامے ہی کر رہا تھا لیپ ٹاپ تقسیم کر رہا تھا کوئی زلزلے آتے تھے تو وہاں پہنچ جاتا تھا کوئی سلاب آتا تھا تو وہاں ڈرامے ہی سی یار چلو ڈرامے ہی سی آپ کے بقول ڈرامے ہی سی کچھ کر تو رہا تھا نا انتظامیہ چوکس ہو جاتی تھی ابھی مری والوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا اس نے کہا سارا کا سارا ایڈمیسٹیشن کا اور منیجمنٹ کا اور انتظامیہ کا قصور ہے وہاں پہ چپے چپے پہ آرمی بیٹھی ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی گودوں میں اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں ان کے پاس وسائل ہے بوٹ ہے کپڑے ہاتھ جیز ہے لیکن کوئی نکلا ہی نہیں کوئی نکلا نہیں انہوں نے میسج دیکھے ہی نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نے کہا جی بالکل ہمیں الزام نہ دے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں مہنگی کی ہیں انتظامیہ کا قصور ہے مری مری ہوتل کے پاس تو یہ فسے ہی نہیں تھے یہ تو فسے ہیں آٹھ دس کلومیٹر دور تو یہ کس کا قصور ہے وہ وہ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں ان کو مری والے کہ جی ہمیں بدنام نہ کیا جائے ہم نے یہ کچھ نہیں کیا تو یہ جناب حالات ہیں اور آپ کو جو میں نے بریکنگ نیوز بتائی ہے وہ یہی ہے کہ آج مولا فضل امان صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہے بہت اہم ملاقات ہے اور اس کو آپ بریکنگ نیوز کے طور پہ لیں اور اس میں تیہ ہونا ہے کہ پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر کے خلاف قرارداد پیش کی جائے یا معنی کے خلاف کی جائے معنی دان کے خلاف معنی دان معنی دان کے خلاف کی جائے یا سپیکر کے خلاف کی جائے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے کل خصوصی جلاس بلائے ہے حکومت نے میں تھوڑا سے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں حکومت نے خصوصی جلاس بلائے ہے عمران خان نے کیونکہ اس کو جب وہ سیکھ لگتا ہے نا تو وہ بھاگتا ہے در در اور پکڑتا ہے نون لیگ والوں کو نون لیگ گئی وہ زیادہ خطرہ اس کو سمجھ میں لگیا ہوئے نا تو انہوں نے کال قومی کال اسمبلی کے اجلاع کال فاقی کبینہ کے اجلاس میں یہ تیہ کیا ہے فواد چودری نے بتایا ہے آکے کہ جناب ہم نے شباہ شریف کے خلاف اس ہفتے پٹیشن دائر کر دینی ہے کہ یہ زامن تھا یہ وہ ان کو جتنا جتنے دن قریب آ رہے ہیں نا یہ اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں نا اب یہ کہتے ہیں نہیں جی بلاو بھئی آ رہے اس نے خود نواز شریف صاحب نے کہہ دیا اپنی اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں تو پھر پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جناب ہم اس کو لائیں گے ہم بلائیں گے ہم کیس کریں گے یہ صرف ڈرامے کر رہا ہے نواز شریف خود بھی آئے گا نا اے کہیں گے جی کہ وہ تو ویزا ختم ہو گیا کب کی یہ بات کہہ رہے ہیں ویزا ختم ہو گیا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کا ویزا بھی ٹھیک ہے پاسپورٹ بھی ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلے وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کے برطانیہ کو پتہ ہے کہ نواز شریف ادھر آ رہا ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جائے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور نجیز ڈالا جائے گا نجیز اور اب کل کی ان کو ایک اور قوم کی پڑ پڑی پڑ گئی ہے وہ جو سپریم کورٹ نے جو پٹیشن تیار کی ہے کہ یہ تاہیات نائلی انسانی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اس کی ان کو پڑ پڑی پڑ دیئے ٹھیک ہے نا تو آپ جناب اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر بہتر گئے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ جناب ہونے سیکھی کریے یار اہت سارے مسئلے حال ہو رہے ہیں نواز شریف اگر ادھر سے اس کی تاہیات نائلی ختم ہو جائے ادھر سے اٹھارہ طریق کو مریم نواز کو کلین چٹ مل جائے عدالت سے جو کہ سارے میرے جیسے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب انشاءاللہ تعالی مریم نواز بری ہوگی ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے ان کو کہہ رہی ہے عدالت کے تین عدالتوں نے پیشی دے دی ہیں مریم نواز کے قیسوں میں کہ لاؤ جی ثبوت کٹو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو بریوں نے نا تو نواز شریف نے بھی آتے ہی یہی کام کرنا ہے اپنی اپیل لگوا کے تو بریوں نے کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے نہیں ان خود جال فیصلہ کرنے والے یہ بتا گئے جائج صاحب ارشد ملک کے میرے اوپر دباؤ تھا اور پھر ساکر نصار کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے یہ یہ کتنے ثبوت چاہیے تمہیں بھائی عمران خان تمہیں کتنے ثبوت چاہیے نہیں تمہیں تو رہان خان نے ایسا ایکسپوز کیا ہوئے ہر چیز اس نے بتا دی ہوئی ہے تمہارے کتوں تک کی بتا دی ہے بہت کہ تم تمہیں کوئی تسلی نہیں ہوتی تمہیں کوئی تسلی نہیں ہوتی تو آج انشاءاللہ بڑا چیز کے رزالٹ آئے گا تو آپ کو کسی وقت بھی برییکنگ نیوز یہ تین چار جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی نا برو برییکنگ نیوز آپ کو کسی وقت بھی اینج کر کے قانونی ٹی وی تونوں دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ جناب اس منحوس منحوس حکومت شواز شریف نے کل اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ منحوس حکومت ہے اس منحوس حکومت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی وما علینا اللہ البلاغ